فلیپ کیرل کا اس کے گھر میں رہنے سے بلکل بھی خوش نہیں تھا رات میں کیرل آکسیجن ماس لے کر سوتی ہے کیونکہ کیرل کو سلیپیون ڈیسارڈر ہوتا ہے اس کے خرارٹے اور مسین کی آوازوں سے رات میں فلیپ سو نہیں پاتا آگلے دن فلیپ کی نظر اس کے چھرائے گئے پینٹنگ پر جاتی ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ کیرل نے اس کے چھرائے ہوئے پینٹنگ میں چھوٹا سا پپی بنا دیا ہے جب وہ کیرل سے اس بارے میں پوچھتا ہے تب کیرل اسے بولتی ہے کہ اس پینٹنگ میں کسی چیز کی کمی لگ رہی تھی اس لیے اس نے اس میں ایک چھوٹے سے پپی کو بنا دیا اور اب یہ پینٹنگ کیرل اور کلاوڈ مانٹ کی پینٹنگ بن گئی ہے پھر اسے آگے سے کسی بھی پینٹنگ کو دوبارہ ری پینٹنگ کرنے سے مانا کرتا ہے تب ہی اس کی نظر ایک اور پینٹنگ میں جاتی ہے جس میں کیرل نے ایک چھوٹے سے برطک کو بنا دیا تھا یہ دیکھ کر فیلپ کو بہت گصہ آ جاتا ہے اور وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ایڈلٹ میکجین وہاں پر اس نے رکھی تھی وہاں پر نہیں تھی کیرل اسے بتاتی ہے کہ اس نے اس میکجین کو اس کی گیراج میں رکھ دیا ہے فیلپ اسے آگے سے کسی بھی چیز کو ادھر ادھر کرنے سے مانا کرتا ہے کیونکہ یہاں اس کا گھر ہے پر کیرل اسے کہتی ہے کہ ہم پتی پتنی ہیں اور اب کوئی بھی چیز میرا نہیں ہمارا ہوگا فیلپ اسے ہمارے ایڈلٹ میکجین کو ادھر ادھر کرنے سے مانا کرتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے کیرل اسے گھر کا کچھ سامان لانے کو کہتی ہے اور ایک لسٹ بنا کر دے دیتی ہے لیکن فیلپ گھر کا سامان لانا نہیں چاہتا تھا وہ کیرل کے کلاف کمپلین بورڈ میں کمپلین لکھنے جاتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ وہ بورڈ اس کے نام کے کمپلین سے بھرا ہوا ہے تب اس کی نجر میلیسا اور تھاٹ پر جاتی ہے تھاٹ بڑے پیار سے ہی میلیسا کے بال کاٹ رہا تھا جسے دیکھ کر فیلپ کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور وہ میلیسا اور تھاٹ کے آؤٹڈور میں بال کاٹنے کا کمپلین لکھ دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے سین میں ہم فیلپ کو دیکھتے ہیں جو کیرل کے بتائے گئے ایک ایک سامان کو اگٹھا کرتا ہے اور آگ لگا دیتا ہے اور گارڈ سے سکایت کرتا ہے کہ بھگوان اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا کیرل کو آخری میلیسا کے روپ میں اس کے سامنے کیوں بھیجا جبکہ میلیسا بھی تو تھی اور بھیجا بھی تو میلیسا کے بعد تھاٹ کو کیوں بھیجا تب ہی وہاں پر ایک کار آتی ہے جس میں سے دو میلیسا ہے جس کا نام گیل اور ایریکہ ہوتا ہے یہ لوگ الائیونٹ ٹیکسکس دیکھ کر یہاں پر آئی تھی اور وہ فیلپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں فیلپ بھی انہیں دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتا ہے اور جب وہ فیلپ سے پوچھتی ہیں کیا تم یہاں پر اکیلے رہ رہے ہو تب فیلپ کو دیر سوچتا ہے اور پھر کہتا ہے ہاں کیرل تھارڈ اور میلیسا کے بارے میں انہیں کچھ بھی نہیں بتاتا وہ لڑکیاں فیلپ کو اپنے ساتھ اپنے گھائے لے جاتی ہیں چاہوں ٹیکسس میں آنے کے بعد رہ رہے تھی فیلپ انہیں بتاتا ہے وہ دو سالوں سے کتنا اکیلہ تھا بچی تھی اور ریب یا دنیا ختم نہیں ہوگی کیونکہ اب تم ہمارے ساتھ ہو فیلپ اہی سننا چاہتا تھا جو ایرکیا کہہ رہی تھی تب ہی ایرکیا کی نظر فیلپ کی انگوٹھی پر جاتی ہے فیلپ انہیں جھوٹ بول دیتا ہے کہ اس کی پتنی کیرل مر گئی ہے اور وہ اس دنیا میں اکیلہ ہے تب فیلپ جانے لگتا ہے تب گیل ایرکیا فیلپ کو رات میں ڈینر کے لئے انوائٹ کرتی ہیں فیلپ وہاں سے سیدھا اپنے گھر جاتا ہے اور ساتھ میں کیرل کا سامان بھی لے جاتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ خوز تھا کیونکہ اب وہ دوبارہ لاشٹ مینن آرٹ بن گیا تھا گیل اور ایرکیا کے لئے اور اسے اب دو عورتوں کا پیار جو ملنے والا تھا اب کیرل بھی بہت خوز ہوتی ہے کیونکہ فیلپ نے اس کے بتایا ہوئے ایک ایک سامان کو لے کر آیا تھا فیلپ اسے کہتا ہے آج رات وہ اکیلے میں کیمپننگ پر جا رہا ہے تب کیرل بھی اسے نہیں روکتی اور نہ ہی اسے پوچھتی ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے فیلپ اپنے بالفرینڈ کے پاس جاتا ہے اور انہیں گیل ایرکیا کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ان کے لئے ایک اچھا پتی بننے جا رہا ہے اور اب وہ دوہری جندگی جئے گا دراصل فیلپ کا پلاننگ ہوتا ہے وہ گیل ایرکیا کیرل تینوں کے ساتھ رہے گا پر انہیں ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا وہ جنٹل مین کی تیارہ تیار ہو کر گیل ایرکیا کے پاس جاتا ہے جہاں یہ لوگ بہت ہی مجھے کرتے ہیں خانہ کھاتے ہیں سراب پیتے ہیں فیلپ انہیں کیرل کی موت کی جھوٹی کہانی فٹ سے سناتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ وہ اس کی آخری ساس تک کیرل یعنی اپنی پتنی کے ساتھ تھا دراصل فیلپ ان کی سہانی بھوتی لینا چاہتا تھا اور ہوتا بھی کچھ ایسا ہی ہے کیرل اور ایرکا فیلپ کے مون کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ لوگ لاؤنڈ رائٹ پر جانے کا سوچتے ہیں تب فیلپ تراند مان جاتا ہے ادھر کیرل تھاٹ اور میلیسا کو دیکھتے ہیں جو کی ڈینر ٹیبر پر باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور جب میلیسا کو پتا چلتا ہے کہ فیلپ کیمپنی میں گیا ہے اور اکیلے میں کچھ سمیں بتانے کے لیے تب میلیسا کو فیلپ پر بھروسہ نہیں ہوتا تھاٹ بولتا ہے کہ فیلپ ایک اچھا انسان ہے وہ کبھی کبھی بے توکی باتیں کر دیتا ہے پر آج ہم اسی کی وجہ سے یہاں پر ہیں اور ہمیں فیلپ کے لیے کچھ کرنا چاہیے تب کیرل تیار ہو جاتی ہے کیونکہ فیلپ کچھ دنوں سے اس کی باتیں سن رہا تھا میلیسا کو فیلپ پر بھروسہ نہیں ہوتا پر وہ ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے ان لوگوں کا پلاننگ ہوتا ہے کہ یہ لوگ پورے گھر کو گبارت سے بھر دیں گے اسی لیے یہ لوگ فیلپ کو سرپرائز دینے کے لیے ساپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں دوسری طرف ہم فیلپ گیل اور ایریکہ کو دیکھتے ہیں جو ایک کار میں ہوتی ہیں اور مجھے کرنے کی تیاری کر رہی ہوتی ہیں کہ تب ہی گیل اور کیرل کی کار آمنے سامنے آ جاتی ہے یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوز ہوتے ہیں لیکن فیلپ کار سے نہیں نکلتا کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ اس کا بھانڈا فوٹنے والا ہے اور اس کی گھنگوھر بجتی ہونے والی ہے گیل ایریکہ فیلپ کو میلیسہ تھاٹ اور کیرل سے ملانے لے جاتی ہیں جہاں کیرل فیلپ کو دیکھ کر چونک جاتی ہے اور اس کا نام لیتی ہے تب گیل بولتی ہے کہ کیا تم اسے جانتی ہو تب کیرل اسے کہتی ہے ہاں یہ میرا ہزبینڈ ہے اور اسے کے ساتھ یہ اپیسوڈیں پر سماپت ہو جاتا ہے